دیکھئے صاحب اب ہمارا پدیاترہ جو ہے دور ٹو دور کینویسنگ گنگا نگر میں چل رہا ہے جو یہاں خود پورا اسیملی کانسٹنسی کا سب سے پچھڑاوہ علاقہ ہے یعنی ایک تو یہ لو لائنگ ایریا ہے اور دوسرا یہاں پر ایک نالے کا بڑا مسئلہ ہے گنگا نگر کے لوگ جو ہے پچھلے ستر سال سے ایک ہی جماعت کو اور دے رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کا جو ہے یہاں پر نمائندہ ہے ایم پی ایم ملے کارپوریٹر وہ ایک ہی جماعت کا ہے لیکن آج گنگا نگر میں یہ مجبوری ہے کہ اگر کوئی کسی کا انتخال ہو گیا یہاں پر کوئی مر گیا تو اس کا جنازہ بھی یہاں سے نہیں لے کے جا سکرے ہیں اور لوگ اتنا بڑا مجبور ہیں یہاں پر سب سے بڑا ہمارا جو نشان ہے یہ گیس سیلنڈر ہے اور میں امجد اللہ خان انبیٹی کی طرف سے یہاں پر یا خود پورے سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ تمام یا خود پورے کے لوگ ہمیں اور دے کر جتائیں گے آج یا خود پورے کی عوام کے سامنے کام والا اور نام والا دو کا جھگڑا ہے زمجیے اب یہ ان کو چننا ہے کہ کیا ان کو کام والا ہونا یا نام والا ہونا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں روزانہ دور ٹو دور کینوسنگ کی جا رہی ہے تاکہ اوٹر سے ہم پرسنل ریپٹ بنائیں اور یہ جو پدیاترہ کا ٹائم رہتا اس میں بستی کے مسائل کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا تو بہرحال گیس سیلنڈر پر اوٹ فار گیس سیلنڈر یہ ہماری اپیل ہے دیکھئے میرے ٹین پوائنٹ پروگرام ہیں میرے سب سے پہلے پورا یاخد پورے میں کہیں بھی جو ہے گورنمنٹ اسکولز نہیں ہیں آپ پورا یاخد پورا دھن لیجئے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنیں گی چاہے وہ نکٹے مامو کی بننے دیجئے یا چپٹے مامو کی بننے دیجئے تو ہم جو ہے گورنمنٹ اسکولز کی جال بچھا دیں گے پورے یاخد پورے میں ارون کیجری وال کو بھی دس سال ملے اور کیسی آر صاحب کو بھی دس سال ملے آپ دلی جا کر دیکھئے دلی میں جو ہے بڑے بڑے منیسٹرز کے سنٹرل منیسٹرز سٹیٹ منیسٹرز ایمپیس ایمیلیس کے بچے جو ہے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں یہاں پر پورے یاخد پورے کے گورنمنٹ اسکولز باتروم سے بہتر ہے سرکاری جو باتروم ہوتا نا اس سے بہتر ہے جس کی وجہ سے یہ پوسٹ لاگ ڈاؤن ون لاگ ڈاؤن ٹو کے بعد میں اگر کسی کے گھر میں چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجا سکتا رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز کا جو مافیا ہے یہاں پر جو پرائیویٹ اسکولز کے جو فیز کا مافیا ہے وہ لوگ فیز نہیں دے سکتا رہے ہیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتا رہے ہیں تعلیم ترک ہو گئی بچوں کی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلم کمیلٹی اس میں ایف ایکٹوری اولڈ سٹی میں تو پہلا بازہ کہ ہم جو ہے کے جی ٹو پی جی ہر منصیبول ڈیویجن میں بڑا ایک اسکول بیلڈنگ بنائیں گے جو پرائیویٹ اسکولز رہے تھے جیسا اوکریج ہے جیسا آپ کے ہم وہ فیسلیٹی دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہیلڈ سسٹم پورا ٹوٹلی کولیپس ہے ہمارے مسلم کمیلٹی میں جو ہے ہم زمین پہ گرے تو دواخنے کو جاتے ہیں جب ہم دواخنے کو جاتے ہیں پانچ بیماریاں تو کمپلسر یہ ہے اس کو تھائیرائڈ بی پی شگر آپ کے گھٹنوں کا ذرہ اب تو آج کل کینسر اور کیڈنی فیلیر کومن ہو گیا کیونکہ بی پی یہ لوگ کنٹرل نہیں کرتے کیڈنی پہ مار دے رہا یہ لوگ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ نہیں کرتے لیڈیز میں سپیشلی بریس کینسر ٹمی کینسر یہ کئی ہما خسم کے بیماریاں ہو رہے ہیں آج کوئی بھی اگر کوئی بھی ایک بیمار ہو کے پرائیویٹ اس کا ہسپیٹل میں گیا ہونے تو اس کو تیس سے چالیس ہزار روپے خالی ٹیسٹوں کو لگ جا رہے ہیں آج گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے علاج کی پورے یا خود پورے میں کئی بھی ایک بھی سپر سپیشلیٹی ہسپیٹل نہیں ہے سات سال میں منجلیز کی خیادت کیل ہو گئی یہ لوگ یہاں پر گورنمنٹ ہسپیٹل اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں پاکہ ان کا ہسپیٹل نہیں بننا بلکہ تو ہمارا جو ہے ہر منسپل ڈیویجن میں یہاں پر جو سات منسپل ڈیویجنس ہے ہر منسپل ڈیویجن میں ایک بڑا سپر سپیشلیٹی ہسپیٹل جس کے اندر پورا علاج فری ہونا یہاں تک تیسٹ فری ہونا on par with ڈلی گورنمنٹ آپ جائیے ڈلی میں دیکھئے ہر چیز فری ہے ایک مہینے کی دوا دیتے ہیں وہ لوگ یعنی ٹوٹل میڈیکل فری ہے جبکہ تیلنگانے میں کئی ریسورس ہے ڈلی میں کوئی ریسورس نہیں ہے لیکن وہاں کے سی ایم صاحب جو ہے اتنا کام کی ہے اور یہاں پر ہیلت اور ایڈیویشن میں کوئی کام نہیں ہوا تو ہم یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں کے جو یاخد پورے کے کئی بچے پڑھ رہے ہیں میٹ کلیر کر رہے ہیں یہاں پر انسٹ پاس کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو نہ میڈیکل کالیج ہے یاخد پورے میں نہ ان کو انجینئرین کالیج ہے ہم گورنمنٹ سے لڑکے یاخد پورے میں آپ دیکھئے حالیہ تھوڑے دن پہلے سی ایم کیسی آر صاحب نائنٹین میڈیکل کالیجز ویٹ ٹیچنگ ہسپیٹل ہر میڈیکل کالیج کو ایک بڑا ہسپیٹل جیسا گاندھی ہسپیٹل ہوتا نا ویسا گاندھی ہسپیٹل کے طرح پہ دالے اور سٹی کے آؤٹسکٹ پہ میں چار ہسپیٹل دالوں گا بولکہ اعلان کرے تین کا اناغریشن کر دیئے انہوں چوتھے کا اناغریشن کر رہے تھے میں والے جا کے ان کو رکا دیئے اگر آپ اولڈ چٹی میں میڈیکل کالیج یا ہسپیٹل دالیں گے تو ہماری دکان بن ہو جاتی صاحب آپ مد دالو بولکے وہ میڈیکل کالیج وہ ہسپیٹل میں یاخد پورے میں لاؤں گا یہاں پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ زمین کہاں پر ہے تی سے کر زمین ہونا پڑتا بہت زمین ہیں آپ جا کے دیکھئے نشمن نگر طلاب کٹھے کے پیچھے سے جو ایریاس آتے ہیں تی سے کر ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے پندرہ اکر ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے باوی سے کر ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے تو یہاں خود پورا میڈیکل اینجینئرنگ کالیج یہاں کے بچے یہیں پڑیں گے اور جو بھی نیٹ پار کریں گے ان کو یہاں پر ایڈمیشن ملیں گا تیسری اور ایک چیز ہے تین ڈیمینڈ ہوگا چوتھا یہ ہے کہ جو کینسر کیڈنی پیشنٹ سے ان کو دوائیں بہت نہی ہوتی ہیں کئی ایسے کیسے سے جن کے گھر میں جو کینسر ہوگئے ان کو بیٹا نہیں ہے تین تین بیٹیاں ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو جو آسرا اسکیم ہے جس میں ویڈو کو ہینڈی کیپ کو جو پینشن دیا جاتا ہے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر کے جو بھی سی ایم بنی گا اس کو مجبور کر کے نہ صرف یا خود پورا بلکہ پورے تیلنگانے میں irrespective of caste, creed and religion ہم جو ہے کینسر اور کیڈنی پیشنٹ کو ہم سات ہزار روپے وظیفہ دلانے پر کوشش کریں گے بلکہ حکومت کو مجبور کریں گے سارے تیلنگانے کے جتنے کینسر اور کیڈنی پیشنٹ ان کو سیون تھاؤزن روپیس ہم پینشن دلائیں گے دوسرا جو ہے بچوں میں یہ ایک بیماری بہت عام ہو گئی ہے دو بیماریاں بہت جو پیدا ہوا سو بچے میں ہاتھ میں جو ہے ہول آرہا ایٹ ایم ایم ہول سکس ایم ایم ہول ٹویل ایم ایم ہول آرہا ہے اس کی سرجری کیلئے گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے کرناٹکہ میں جائیے آپ پورا ٹوٹل علاج فری ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہول ہے تو آپ مہاراشتہ جائیے ممبئی میں ٹوٹل علاج فری ہے لیکن تیلنگانے میں جو ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ہول میں سرجری ہے ہول آ گیا ہے تو اس کے لیے ایک لاکھ روپے سی ایم ریلی فنڈ سے آ رہے ہیں میلو فر سے اس کو ریفر کر رہے ہیں آپ کے سٹار ہسپیٹل یعنی تو کیر ہسپیٹل چھ لاکھ روپے اس کا علاج ہو رہا آپ بتائیے کئی بچے مر جا رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے جب ڈاکٹر وائی ایس راج شکر ایڈی صاحب سی ایم تھے تو مندہ کرشنا مادی کا جو ہے یہ ہاتھ ہول کے بچوں کو لے کے ٹینگمنٹ پہ بڑا دھرنا دیا تھے چھ دن تک اس کے بعد میں راج شکر ایڈی جب تک زندہ تھے بچوں کا علاج فری ہو رہا راج شکر ایڈی مرنے کے بعد میں وہ علاج ہونا بن ہو گیا ہم تمام تلنگانے کے جو بھی بچہ اگر پیدا ہوئیں گا جس کے ہاتھ میں اگر ہو لے تو اس کا علاج آر ہو گیا شری میں فری کروانے پر ہم حکومت کو مجبور کریں گے دوسرا جو ہے یہ جو آج کل بچوں میں جو ہے یہ آٹیسم آٹیسم جو بیماری بولتے ہو وہ بہت کامن ہو گئی ہر گھر میں ایک بچہ آٹیسم کا شکار ہے اس کے لیے ہر مہنہ پندرہ ہزار روپے کا علاج ہوتا ہے بچے کا گورنمنٹ سے ہم وہ علاج کروائیں گے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم وہ علاج کروائیں گے اور ہر گھر میں ہمارے پاس جاہلت بہت بڑھ گئی ہر گھر میں ایک ینگ ویڈو بیٹھی بھی ہے یہ سبجیکٹ پہ نہ کوئی بولتا نہ کوئی ریلیجیس لیڈر بولتا نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر بولتا ہر گھر میں آپ جائیے ایک بیوہ بیٹھی بھی ہے جس کی عمر بیس سال پیس سال چالیس سال ہے دو دو تین تین بچے ہیں وہ مرد کے ظلم کا شکار ہے یا تو اس کو جبرن خلا دے دیا گیا ہے یا تو اس کو تلاغ دے دیا گیا ہے یا ایک ایبینڈنڈ وومن ہے نہ تو اس کو تلاغ دیا گیا نہ تو اس کو خلا دیا گیا ان کا پرسانحال کوئی نہیں ہے ان کے لئے امجداللہ خان بھائی بنے گا اور ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں پچھلے چار سال سے پجہ دوارہ دربار کے دوارہ پورے یا خود پورے میں ایسے کتنے لڑکیاں ہیں جو ایبینڈنڈ ہیں جن کو ینگ ایج میں تلاغ یا خلا دے دیا گیا ہے جو دوسرے شادیاں نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ایک پالسی ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کو ٹریننگ دیں گے ہم اگر یہ لڑکی پڑی لکھی ہے اس کو ایمین سی کمپنی میں جاب دلانے کی کوشش کریں گے ہم ٹریننگ دیں گے جیسا ہمارے زائد علی خان صاحب کے پاس میں جو ہے یہ سپوکن انگلیش کلاسس ہوتے ٹریننگ کے کلاسس ہوتے بڑے بڑے شادی خانے لے کر ویسے گرلز کو ویسے وومن کو ہم ٹریننگ دیں گے اور ہم ان کو ایک لیٹ پاپ دلائیں گے کیونکہ بغر لیٹ پاپ کے ایمین سی کمپنی میں جاب نہیں ملتا چالیس ہزار روپے میں جو لیٹ پاپ آتا پچاس ہزار روپے میں وہ لیٹ پاپ دلانے کی ذمہ داری حمجد اللہ خان کی رہے گی جو پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو ہم جو ہے ٹیلرنگ کا جاب سکھائیں گے ان کو ہم جو ہے مہندی ڈیزائننگ کا جاب سکھائیں گے اور بہترین ان کو جو ٹیلرنگ سکھیں گے ان کو ہم جو ہے ایک بڑی مشین دلائیں گے چھوٹی نہیں جو چالیس ہزار روپے کی ایک مشین آتی تھرٹی ایٹ تھوزن کی زگزگ مشین وہ دلائیں گے اگر کوئی بیوٹیشن کا کام سکھیں گے نائنٹین تھوزن روپیز کا ان کو ایک ٹیک آتا ہو بیوٹیشن کا کورسہ تھا وہ جو لڑکی اگر ایک بیلنگ کو تیار کری تو دس ہزار روپے کماتی اس کو ہمیں گاڑی بھی دلائیں گے پتچیس ہزار روپے ہم دیکھیں اس کو گاڑی دلائیں گے تاکہ وہ باخی کا انسٹالمنٹ کماتے یعنی وہ لڑکی کو ہم کسی کا مجبور نہیں رکھیں گے اس کو خود مختار کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے اور جو کوویڈ میں مر گئے جو لوگ جو یتیم یسیر ہے اگر ان کی شادی ہے آپ آئیے شادی فکس کر کے عمجداللہ خان بھائی بن کر ان کی شادی کروائے گا اگر ان کو کوئی فیس کا پرابلم ہے بچوں کو جن کے ماباپ کوویڈ میں مر گئے ہیں یا سنگل پیرنٹ ہے آپ آئیے عمجداللہ خان ان کا بھائی بن کر ان کی کفالت کرے گا اور پرجہ دوربار کے دورہ ان کی مدد کرے گا دیکھئے یہاں پا محمد امان اللہ خان صاحب مل لے تھے تو طلاب کٹے میں بھی یہی شکایت ہوتی تھی پانی پڑھتے ڈوب جاتا تھا تو بڑے بڑے سی ام کو منسٹرز کو وہ ٹائم پہ بلا کے ماسٹر پلین بنا کے نالوں کو بڑے کروائے تھے تو آج جس کی وجہ سے طلاب کٹا یا بھوانی نگر ڈوبرا نہیں ہے آپ گھر کریے یہاں سے یہ روڈ سے تین فٹ اندر ہے وہ روڈ سے چھو فٹ اندر ہے تو اس کے باوجود چونکہ بڑے نالے ہی تھے آج سے کچھ دن پہلے جب تلکودیشم پیریٹ تھی پانی آیا تھا تو تیگل کرشنا ریڈی میئر تھے چندرابابون ایڈو سی ام تھے میں جب کارپوریٹر تھا یہ پورا ہیدراباد ڈوب گیا تھا تو اس میں جو ہے ایک کمیٹی بٹھی تھی انکوری کرنے کے لیے اس کا نام ہے کرلوسکر کمیٹی بولتے ہو اس کو وہ کرلوسکر کمیٹی ایک ریپورٹ دی تھی جس میں گنگا نگر کا ذکر ہے یہ تو گنگا نگر کا نالہ ہے بارہ فٹ نیچے ہے اور چھو فٹ اس کے اندر سلٹ ہے اگر اس کی سلٹ پوری صاف کرا دیئے تو پورا پانی نیچے اتر جاتا تو پانی کیونکہ نظام کے زمانے کا خدیم نالہ ہے یہ یہاں سے یہ موسیٰ ندیق تک جارہا پورا نالہ یہ نالہ جا کے مہوری کر دیئے اس کو اس میں نہ صحیح کلیننگ ہو رہی اس کے اندر صحیح اس کے اندر صفحہ ہی ہو رہی تو اب آپ بتائیے گھروں پانی نہیں آئے یہ گنگا نگر کی بات نہیں ہے یا خود پورے میں آدھے گھنٹے کی بارش کور روپے کے جو کام کے دعوے ہیں وہ پورے تیرنا چالو ہو جاتے یا خود پورا ریلو سٹیشن بن ہو جاتا آریو بھی بن ہو جاتا مولا کا چھلہ ڈوب جاتا گنگا نگر ڈوب جاتا تو ہر فرنٹ میں یہاں پر بتائیے آپ کے یہ ایک سپیشل ٹیم رہنا چاہیے پانی آنے سے پہلے ہی یہاں پر کام چالو ہونا چاہیے پہلے دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ مانسون سے پہلے میٹنگ لیتے تھے چیف پنیسٹر صاحب اب یہاں پر کہاں پر ہو رہا بتائیے اس لئے یہ گنگا نگر ڈوبنے کی وجہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ موقع دیں گا تو ہم کام کر کے بتائیں گے کہ پھر کبھی گنگا نگر کی آپ کو فوٹو نہیں آئیں گی کبھی مولا کا چھلہ ڈوبنگا نہیں کبھی یاخت پورا ریلوے سٹیشن بن نہیں گا